لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الحمدلللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ محترم بھائیو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر دن کے جیسے آج قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنیں گے اور یہ قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا انسانی تاریخ میں بہت سارے انبیاء و رسول انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجے گئے لیکن ان میں صرف چار ہی ایسے انبیاء گدرے ہیں جو عرب تھے عرب قومیت کے صرف چار انبیاء گدرے ہیں حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی چار انبیاء ہیں جو عرب ہیں ورنہ دوسرے سب کے سب عجمی تھے عربی نہیں تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام عرب انبیاء میں سے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام فصیح و بلیغ انسان تھے یعنی فساحت اور بلاغت ان کی زبان میں تھے اسی وجہ سے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ بات کرنے کا ان کو سلیقہ آتا تھا حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کے بیچ بھیجے گئے تھے یعنی مدین کے جو رہنے والے تھے ان کے بیچ بھیجے گئے تھے اور انہیں لوگوں کو اصحاب الائکہ بھی کہا جاتا ہے ایکہ کا معنی ہوتا ہے گھنے درخت کا جھنڈ اور چونکہ وہ ایک درخت کی بھی پوجا کرتے تھے اس لیے ان کو اصحاب الائکہ بھی کہتے ہیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الائکہ بھی کہتے ہیں اور وہی اہل مدین بھی ہیں مدین والے بھی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بتپرستی کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے سماجی جرائم کا بھی ارتکاب کرتی تھی چنانچہ راستہ چلنے والوں کو لوٹ لیتی آنے جانے والوں سے بھتہ اور ٹیکس لیتی اور سب سے بری جو خرابی تھی جس کے دریا قوم شعیب کو شہرت ملی وہ ہے ناب طول میں کمی کرنا یعنی ڈنڈی مارنا لیتے وقت برابر لینا یا زادہ لینا اور دیتے وقت کمی کر دینا تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی بہت ہی مشہور خرابی تھی کہ ناب طول میں کمی کرتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سب سے پہلے توحید کا پیغام سنایا ایک اللہ کی طرف بلایا اور یہ بھی کہا فَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاهُمْ تم ماپ اور طول کر برابر دیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ناب طول میں کمی کرنے سے منع کیا لیکن قوم شعیب نے کیا جواب دیا ان کا جواب تھا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے من کے حساب سے تصرف نہ کریں تم تو برے سمجھتار اور اقل مند لگتے ہو یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ نماز کو مسجد تک رہنے دو نماز کو دین تک رہنے دو دنیا کو جیسے چاہتے ہیں ویسے برتنے دو اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دین نماز روزے کا نام ہے دنیا کو الگ رکھو یاد رکھیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگزی ہمارا دین مکمل ندام حیات ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہاری نماز ہمارے معاملات میں تصرف کرنے لگی جی ہاں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے ہمارا رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا کردار بھی ٹھیک ہونا چاہیے ہمارا کاروبار بھی ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ ہماری نماز کا اثر ہر جگہ ظاہر ہونا ہی چاہیے گویا کہ ہمارا دین ایک مکمل ندام حیات ہے جس کا اثر پوری زندگی پر پڑھتا ہے تب انہوں نے بدتمیزی کا بھی مداہرہ کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تھے بتاتے تھے ایک اللہ کی باتیں سناتے تھے تو کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول اے شعیب تمہاری جو زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں اس سمجھ میں نہیں آتی یعنی ہم تمہاری باتیں نہیں سمجھ پاتے حاناکہ شعیب علیہ السلام جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتے تھے تو شعیب علیہ السلام کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو آخر کس کی بات سمجھ میں آئے گی لیکن وہ اکرفو تھے متکبر تھے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے بلاخر شعیب علیہ السلام اور ان کی اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو اپنے ملک سے نکالنے کی بھی دھمکی دے دی چنانچہ کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے ہاں اگر ہماری بستی میں ٹھہرنا ہے اگر ہماری بستی میں رہنا ہے تو ہمارے دھر میں واپس آنا ہوگا اور ہر زمانے میں جو حکمرہ طبقہ ہوتا ہے اللہ کا باغی وہ ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتا ہے کمدور لوگوں کو کہ ہم یا تو اپنے دیش سے تمہیں نکال دیں گے یا پھر یہ ہے کہ تمہیں ہمارا دھرم اپنانا ہوگا حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے یہی دھمکی دی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں کفر سے نجات بخش دی ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو یہ اللہ پر بہت برا جھوٹ اور بہتان ہوگا اللہ تعالی نے ہمیں روشنی میں لا دیا اب روشنی حاصل کرنے کے بعد اندھیرے میں جائیں اللہ تعالی نے ہمیں گندگی سے پاک کر دیا پھر ہم گندگی میں جائیں اگر ہم تمہارے دین میں جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں نجات دے دی ہے پھر لوٹ کر کے جائیں گے تو یہ رب پر بہت برا جھوٹ باندنا ہوگا بہتان ہوگا کہ ہم پھر دوبارہ اس دین میں جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سی بخاری اور سی مسلم کی روایت ہے کہ جس کے اندر تین خسلتیں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پالی اللہ اور اس کے رسول سے اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہو جائے دوسرے نمبر پر لوگوں سے اگر وہ محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور ہدایت پانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی نے ہدایت دیا ہے تو کفر کی طرف لوٹنے کو ہم ایسے ہی ناپسند کریں جیسے ہم آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے ہیں ہر اعتبار سے ان کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں لیکن قوم جب صدرتی نہیں ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں پھر بددعا کرتے ہیں رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق اے ہمارے رب ہم میں اور ہمارے قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے فَأَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاسْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ ان کو زلزلوں نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے موہ پر رہ گئے کیا عذاب تھا عذاب کی کیا کیا شکلیں تھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی شرارت کی وجہ سے زلزلہ بھیجا اس زلزلہ کی وجہ سے سب کے سب اپنے گھر میں بے حصو حرکت گرے رہ گئے دوسرے نمبر پر چینخ کا عذاب بھیجا جس کی وجہ سے ان کی آوادیں بالکل خاموش ہو گئیں اور پھر اس کے بعد بادل کا سایہ کیا سایہ کو انہوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ تو بادل ہے چنانچہ اپنے گھروں سے آ کر کے بادل کے سایہ میں بیٹھ گئے اللہ رب العالمین نے اوپر سے انگار برسانہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے اسی آفت سے سب کے سب دو چار ہو کر کے دنیا سے گزر گئے تو یہ ہے قوم شعیب کا انجام فَكُلَّنْ أَخَدْنَا بِذَنْبِهِ جتنے بھی مردود اقوام ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں پکرا حضرت شعیب علیہ السلام کے اس قصے سے دو اہم باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلی بات کہ نماز یا دین صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس دین کا اثر پوری شریعت پر پڑتا ہے اس لیے اگر نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی ہے اگر نماز ہمارے کاروبار کو ٹھیک نہیں کرتی ہے اگر نماز ہمارے رویے کو ٹھیک نہیں کرتی ہے تو نماز نماز نہیں ہے دوسرے نمبر پر اس قصے میں ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں ناب طول میں کمی نہ کرے کیونکہ ایک قوم کو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کیا گیا اللہ فرماتا ہے وَیْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ہلاکت ہے بربادی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لیے الَّذِينَ اِذَكْ تَعْلُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں ودن کر کے تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَدَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لیکن اگر ودن کر کے دیتے ہیں یا نابتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ ناب طول میں کمی کرنا یہ او سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں وَصَلِ اللَّهُمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَجْمَئِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ